اسلام علیکم عزیز طلبار ویورز آپ سب کو ایک مرتبہ پھر آرگینک کیمسٹری کے لیکچر میں خوش آمدید ہم پہلے آرگینک کیمسٹری کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے وہ ایرومیٹک الیکٹروفیلکس سبسیچوشن ریکشن تھے آج ہم آرگینک کیمسٹری کے اندر ایرومیٹک الیکٹروفیلکس سبسیچوشن ریکشن کے دوسرے لیکچر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں آج ہم ایرومیٹک الیکٹروفیلکس سبسیچوشن ریکشن کے اندر فریڈل کرافٹ ریکشن، سلفو نیشن اور اورینٹیشن اور ریکٹیوٹی آف مونو سبسیچوٹڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈز کے حوالے سے بات کریں گے جی شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر سلفو نیشن آف ایرومیٹک سسٹم سب سے پہلے ہم سلفو نیشن کی بات کر لیتے ہیں پھر ہم فریڈل کرافٹ ریکشن پہ آ جائیں گے جی سلفو نیشن کے بارے میں آپ سارے ہی جانتے ہیں ایسے تمام وہ طلبہ جو ایم ایسی کمیسٹری کے سٹوڈنٹس ہوں یا پھر بی ایس سکھ سمیسٹر کے یا فیفت سمیسٹر کے یا سیون سمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہو وہ سارے ہی جانتے ہیں کہ یہ ریکشنز آپ سیکنڈ سمیسٹر کے اندر اور فیفت سمیسٹر کے اندر پڑ چکے ہوتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اس کو ایڈوانس انداز میں دیکھنا ہوتا ہے ہائر کلاسز کے اندر ہائر سمیسٹر کے اندر جیسے کہ آپ سکھ سمیسٹر میں ہیں تو ہم اس کی تھوڑی تھوڑی موڈیفکیشنز اور کچھ اور ایرومیٹک کمپاؤنڈز ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی تک آپ صرف اور صرف بینزین کے حوالے سے ایرومیٹک سبسیچوشن ریکشن کو دیکھتے آ رہے ہیں آج ہم ایرومیٹک کمپاؤنڈز ڈسکس کریں گے لیکن بینزین کے علاوہ اور بھی کچھ ڈسکس کریں گے جی سب سے پہلے ہم بینزین سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں بینزین کے حوالے سے اگر بات کریں تو بینزین کی اگر سلفونیشن کروائی جائے تو اس کی دو کنڈیشنز ہیں یا تو اس کو اولیم ہم دیتے ہیں اس کی موجودگی میں ہم سلفونیشن کرواتے ہیں اولیم کیا ہے سلفر ٹرائی اوکسائیڈ سلفر ٹرائی اوکسائیڈ گیس ہوتی ہے اس کو ہم کمبائن اولیم بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے کنسنٹریٹر سلفیورکی ایسر جسٹ استعمال کرنا ہے ہم نے تو اس میں بھی سلفونیشن ہو جاتی ہے جو اولیم ہے اس کے اندر جو تمپریچر کے کنڈیشن ہوتی ہیں وہ تقریباً روم تمپریچر ہی ہوتا ہے یا اس سے بھی کم ہوتا ہے سلفیورکی ایسر جب استعمال کریں کنسنٹریٹر اس کے لیے ہمیں سکسٹی ٹو ایٹی سیلسیس تک تمپریچر ریکوارڈ ہوتا ہے اور سلفونیشن ایک بات یاد رکھے گا یہاں پہ تو صرف سنگل ہیڈڈ ایرو ہے لیکن یہ ریورسیبل ریکشن بھی ہوتا ہے سلفونیشن خاص کر کنسنٹریٹر سلفیورکی ایسر کی موجودگی میں یہ ریکشن زیادہ ریورسیبل ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی میکنیزم کے حوالے سے میکنیزم میں پہلے ایک نظر آپ سارے صرف ایروز پہ دھوڑا دیں کہ میکنیزم میں تمام کے تمام ایروز ریورسیبل ہیں تو میکنیزم کے ریورسیبل ایروز شو کرتے ہیں کہ سلفونیشن پروسس جو ہے وہ ریورسیبل پروسس بھی ہوتا ہے سلفونیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سیکنڈ کنیشن کے ساتھ یہ میکنیزم شو کیا ہے جس میں ہم کنسنٹریٹر سلفیورک ایسر استعمال کریں گے سلفیورک ایسر سلفیورک ایسر کے ساتھ پہلے رییکشن کرتا ہے سلفر ٹرائی اوکسائیڈ ایز ایلیکٹروفائل جنریٹ ہوتا ہے ہیڈرونی امائن جنریٹ ہوتا ہے اور بائی سلفیٹ ایز ای بیس کے طور پر یہاں پہ کام کرے گا جی سیکنڈ سٹیپ سلو سٹیپ ہے جس کے اندر ایرومیٹک سسٹم کا پائی بانڈ جو ہے وہ سلفر ٹرائی اوکسائیڈ کے سلفر پہ اٹیک کرتا ہے اور سگمہ کمپلیکس بنتا ہے سلو سٹیپ ہے اس وجہ سے یہ ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تھرڈ سٹیپ کے اندر سگمہ کمپلیکس کو دوبارہ اپنا ایرومیٹک ایریکٹر چاہیے تو بائی سلفیٹ جو یہاں پہ جنریٹ ہوا تھا ایزے بیس کا کام کرے گا اور یہ ہیلپ کرے گا سگمہ کمپلیکس کی کہ دوبارہ بنزین کو اس کا ایرومیٹک ایریکٹر واپس کر دیا جائے تو بائی سلفیٹ آئین جو ہے یہ پروٹان کو اب سٹیٹ کر لے گا اور ایرومیٹک سسٹم دوبارہ ریکاور ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور فور سٹیپ کے اندر جو اکسیجن کے اوپر سلفیٹ آئین جو تھا سلفونک گروپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہ سلفونک گروپ ہے اکسیجن کے نیگٹیو چارج کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو یہاں سلفیورک ایسڈ سے بھی پروٹان لے سکتا ہے کیونکہ یہ بیس ہے سلفیورک ایسڈ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہیڈرونی امائن بھی کہیں جگہ پہ لکھا ہوا ہے میکنزم کے اندر کہ ہیڈرونی امائن اپنا پروٹان دے دے اس کو یہاں سے وارٹر جو ہے وہ الیمینیٹ ہو جائے اچھا جی بنزین سے بنزین سلفونک ایسڈ کا بننا سلفونیشن کہلائے گا اور بنزین سلفونک ایسڈ سے بنزین کا بننا ڈی سلفونیشن کہلائے گا تو ریٹ اف سلفونیشن اور ریٹ اف ڈی سلفونیشن دونوں ہی تقریبا برابر ہوتے ہیں اگر آپ اس کے حوالے سے انرجی پروفائل ڈائیگرام دیکھیں تو انرجی پروفائل ڈائیگرام کے اندر ریاکٹرنٹ کی انرجی اور بنزین سلفونک ایسڈ کی نرجی تقریبا جو ہے وہ برابر ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کا فارورڈ ریکشن دیکھیں کہ بنزین جو ہے جب سلفیورک ایسرڈ کے ساتھ ریکشن کرتا ہے تو فرسٹ ٹرانزیشن سٹیڈ بناتا ہے پھر اس کے بعد انٹرمیڈیر بنتا ہے پھر سیکنڈ ٹرانزیشن سٹیڈ یہاں پہ بنے گی اور پھر بنزین سلفونک ایسرڈ بن جائے گا جب ڈی سلفونیشن ہوتی ہے ڈی سلفونیشن کے لئے جو کنڈیشن درکار ہوتی ہے وہ ڈیلیوٹ سلفیورک ایسرڈ ہوتا ہے ویسے تو آپ کو میکنزم میں پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہیڈرونیم آئین کے اوپر اگر فور سٹیپ میں جب اٹیک ہوتا ہے تو وارٹر الیمنیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وارٹر جنریٹ ہوتا ہے ریکشن کے دوران تو وہی سلفیورک ایسرڈ کو ڈیلیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو ڈی سلفونیشن کو کمپیرٹیولی تھوڑا سا فاسٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کی فرسٹ ٹرانزیشن جو سٹیٹ ہے اس کی انرجی کم ہے ایس کمپیر ٹو سیکنڈ کے ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے سلفونیشن جو ہے وہ ریورسیبل پروسس بھی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی نیکسٹ ہم نے بنزین کے حوالے سے بات دیکھ لی اب ہم تھوڑا سا اس کو نفتلین کے حوالے سے دیکھیں گے نفتلین کے حوالے سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا الیکٹروفیلک سبسیچوشن ریکشن کے اندر کہ نفتلین جو ہے وہ سلفیورک ایسر کے ساتھ اگر ایٹی سیلسز پہ ریکشن کرے گی تو نفتلین کے ون پوزیشن پہ سلفونیشن ہوگی اگر ون سکسٹی فائیو سیلسز پہ ریکشن ہو تو ٹو پوزیشن پہ یعنی بیٹا پوزیشن پہ سلفونیشن ہوتی ہے اگر بیٹا پوزیشن پہ سلفونیشن ہوتی ہے تو یہ تھرمو ڈائنمکلی سٹیبل پروڈکٹ بنے گی اور ایٹی سیلسز پہ جو ایلفا پوزیشن پہ سلفونیشن ہو رہی ہے تو یہ کائنیٹیکلی سٹیبل پروڈکٹ ہے اور کائنیٹیکلی سٹیبل پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ دیر تک سٹیبل نہیں رہتی ہے دوبارہ ہیٹ کیا جائے اس کو اگر اسی پروڈکٹ کو ہائی ٹیمپریچر پہ تو یہ دوبارہ ریورس ہو کے بیٹا پوزیشن پہ سلفونیشن ہو جاتی ہے اسی طرح انتھرہ سین کی سلفونیشن کروائیں تو انتھرہ سین کے اندر ون پوزیشن پہ بھی سلفونیشن ہو سکتی ہے اور اس میں ٹو پوزیشن پہ بھی ہوتی ہے انتھرہ سین میں یہ کیس کمپریٹیبلی تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہے وہ کیوں ڈیفرنڈ ہے کیونکہ انتھرہ سین کے اندر ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نائن اور ٹین پوزیشن زیادہ ریکٹو ہوتی ہیں باقی جتنے بھی فریڈل کرافٹ ریکشنز ہیں سوری جتنے بھی الیکٹروفیلک سبسٹیوشن ریکشن ہیں انتھرہ سین کے اندر وہ پریفرابلی نائن اور ٹین پوزیشن پہ ہوتے ہیں لیکن سلفونیشن ایک ایسا پروسس ہے جو کہ ون پوزیشن پہ ہوتا ہے اور ٹو پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کو ہم ایک نظر میں دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کی ہیلو جی نیشن دیکھیں تو نائن پوزیشن پہ ہو رہی ہے اگر آپ اس کی الکائلیشن دیکھیں تو وہ بھی نائن اور ٹین پوزیشن پہ ہو رہی ہے اگر آپ اس کی فریڈل کرافٹ سائلیشن دیکھیں وہ بھی نائن پوزیشن پہ ہو رہی ہے اگر آپ نائٹریشن دیکھیں تو وہ بھی نائن پوزیشن پہ ہو رہی ہے لیکن اگر آپ سلفونیشن دیکھیں تو یہ ون پوزیشن پہ ہو رہی ہے سلفونیشن ایک انتھرہ سین کے اندر ایسا ریکشن ہے جو ون اور ٹو پوزیشن پہ پریفرابلی ہوتا ہے as compared to 9 اور 10 کے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو اس کا concept سمجھ آیا ہو کہ آپ سے question یہ ہے کہ یہ 9 کے بجائے 1 اور 2 position پہ selfonation کیوں ہوگی ہوتی ہے comments box میں ہمیں ضرور اس کا جواب دیجئے گا جی next ہم چلتے ہیں heterocyclic aromatic system کی طرف pyridine کے اندر selfonation کروائی جائے یا nitration کروائی جائے یا پھر کوئی بھی freddle craft direction کروائی جائے تو یہ last lecture میں ہم نے بتایا تھا کہ preferably 3 position پہ ہوتا ہے طریقہ جی اس میں بھی selfonation routine wise ہوگی جیسے عام جو ہے وہ electrophilic substitution reaction ہوتے ہیں لیکن پیردین کے اندر selfonating agent تھوڑے سے change ہوتے ہیں کہ selfonation کے ساتھ mercurical right بھی استعمال کرنا پڑتا ہے تو تب جا کے اس کی selfonation ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ایسا کیوں ہوتا ہے پیردین خود base آئی ہے بیس کے طور پر selfonic acid کے ساتھ بھی selfonation reaction کر کے ایسرڈ بیس کا reaction شو کرتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں mercuric coloride استعمال کروانا پڑتا ہے تاکہ اس nitrogen کے لون پیر کو بیزی کیا جا سکے وہ selfonation کے ساتھ جو ہے وہ reaction نہ کرے بلکہ selfonation جو ہے وہ 3 position پہ جا کے attack کرے اسی طرح پھر پائرول ہے پائرول بھی کے اندر بھی جو ہے وہ جب selfonation کروانی ہوتی ہے تو اس میں کنڈیشن تھوڑی سی چینج ہے کہ سلفر ٹرائوکسائیڈ کے ساتھ پیردین یا ایتھائیلین کلوریڈ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ اس میں اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ پائرول کے اندر جو نائٹروجن ہے یہ ایرومیٹک کا سصہ تو ہے ہی ہے لیکن یہ اپنی basicity بھی شو کرے گا تو اس basicity کو روکنے کے لیے ہمیں کنڈیشن تھوڑی سی ویری کرنی پڑتی ہیں لیکن selfonation as usual دوسرے electrophilic substitution reaction کی طرح five member ring کے اندر وہ two position پہ ہوگا چاہے وہ پائرول ہو چاہے وہ thaiofین ہو چاہے وہ فیورین ہو ٹھیک ہے جی چند مکھنوں سمجھ آگئی کہ کوئی نہ آگئی سمجھ چلو ٹھیک ہو گیا اچھا جی next بات کریں گے فریڈل کرافٹ reactions کی فریڈل کرافٹ reaction بھی آپ نے پڑے ہوئے ہیں اچھا جی آپ نے second semester میں اس کو discuss کیا تھا intermediate level پہ بھی پڑ کے آئے ہوئے ہیں کہ فریڈل کرافٹ reaction کے دو پارٹس ہیں فریڈل کرافٹ الکیلیشن اور فریڈل کرافٹ اسائیلیشن دونوں میں کیٹالیسٹ جو ہے وہ لیورس سی سے ڈسمال ہوتا ہے that's aluminium chloride فریڈل کرافٹ الکیلیشن میں الکائل گروپ جو ہے وہ ہم ہیڈروجن کی جگہ سبسیچوٹ کرواتے ہیں اور اسائیلیشن میں اسائل گروپ سبسیچوٹ کرواتے ہیں فریڈل کرافٹ الکیلیشن کی تھوڑے سی لیمیٹیشنز بھی ہیں وہ لیمیٹیشنز یہ ہیں کہ ہم بینزین کے اوپر ایتھائل کلوریٹ کاarakشن کروائیں تو ایتھائل ہی سبسیچوٹ ہوگا مثائل کلوریٹ یا مثائل بروremewonیٹ کا ایکشن کروائیں تو مثائل ہی سبسیچوٹ ہوگا لیکن اگر ہم پروپائل کلوریٹ کا ایکشن کروائیں تو آئیسو پروپائل الکیلیشن بھی ہو سکتی ہے اگر کنڈیشن کنٹرول نہ کی جائے یہ سٹوکیمیٹر کلکولیشن سٹوکیمیٹر کماؤنٹ اگر استعمال نہ کی جائے تو یہ لیمیٹیشنز ہیں فریڈل کرافٹ اریکشنز کی کچھ تو اس سے بچنے کے ہمیں فریڈل کرافٹ اسائیلیشن کو ترجیح دینی پڑتی ہے اور کسی اور میتھر سے ہمیں الکیلیشن کروانی پڑتی ہے فریڈل کرافٹ اریکشن کے الکیلیشن کے اندر بھی سٹیپ دیکھیں تو ویسے ہی ہے پہلے سٹیپ میں سب سے پہلے کیٹالیسٹ اور ری ایجنڈ اپس میں اریکشن کرتے ہیں اور الیکٹرو فائل جنریٹ ہوتا ہے that's the methyl کاربو کٹائن یہ methyl کاربونی امائن کاربونی امائن ذرا پرانا نام ہے اس وجہ سے پرانی بکس میں کاربونی امائن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جو اڈوانس بکس آ رہی ہیں ان میں کاربو کٹائن کا لفظ ہے آپ نے بھی کاربو کٹائن کا لفظ ہی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ سلو سٹیپ ہوگا اس میں سگما کمپلیکس نے بننا ہوتا ہے بنزین کے پائی بانڈیں الیکٹرو فائل پر ٹیگ کرنا ہے پھر سگما کمپلیکس جو ہے وہ آنسٹیبل ہونے کی وجہ سے اس کو دوبارہ اس کارومیٹر کریکٹر واپس دینا ہوتا ہے ہم نے تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے اس پروٹان ابسٹیکٹ کرنا ہے پروٹان ابسٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں بیس کی ضرورت ہے تو الومینیوم ٹیٹرا کلورائیڈ اینائن جو ہے وہ اہزے بیس کا کام کرے گا اور پروٹان ابسٹیکٹ کر کے یہاں پہ ہمیں الکائل بنزین دے دے گا اس کے بعد کیا یہ ایک یہی میتھڈ الکائل گروپ لانے کا بنزین پہ نہیں جی اس کے علاوہ اور بھی میتھڈ ہیں وہ کون سے میتھڈ ہیں جیسے کہ اگر ہم ایتھائیلین یا الکین استعمال کریں کوئی بھی الکین استعمال کریں تو ڈبل بانڈڈ الکین جو ہیں وہ بھی سورس ہیں الکائل گروپ کا وہ ہمیں استعمال کروانے پڑیں گے انہیڈرس الومینیوم کلورائیڈ وہی فریڈل کرافٹ ریکشن والا کیٹالیسٹ اور تھوڑی سی ہمیں اس میں ایچ سی ایل بھی استعمال کروانے پڑے گی تب بھی الکائل گروپ ہم اس پہ بلا سکتے ہیں اور کیا الکین کے علاوہ اور بھی میتھڈ ہے ہاں جی الکوہل میتھڈ ہیں اگر آپ الکوہل بھی استعمال کروائیں گے بی ایف تھری لیوز کٹالیسٹ لیوز ایسرڈ ہے یہ بھی الومینیوم کلورائیڈ بھی لیوز ایسرڈ ہے تو لیوز کٹالیسٹ کی مجودگی میں آپ الکائل گروپ لا سکتے ہیں یوزنگ دا الکوہل تو اس کا مضال ہے نہ صرف الکائل ہلائیڈ استعمال کو ہو سکتے ہیں الکائل ایٹنگ ایجنٹ بلکہ الکین بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور الکوہل بھی استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھ ہے جی کچھ موڈیفکیشنز اور کچھ ٹیپیکلز اس میں فریڈل کرافٹ الکائلیشن اب دیکھیں دونوں ہمارے پاس الکائل ہلائیڈ ہیں اور دونوں ایرومیٹک سسٹم بھی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بنزائل کلورائیڈ آئی یہ بھی بنزائل کلورائیڈ آئی تو یہ بھی فریڈل کرافٹ الکائلیشن کی اگزیمپل ہے وہ کیسے کیونکہ اس کا پائی بونڈ جو ہے اس کاربن پر ٹیک کرے گا الکائلیٹنگ ایجنٹ سمجھتے ہوئے اور یہاں سے ہیلوجن کو ریموو کروا دے گا اور اس کا پائی بونڈ جو ہے اس کے بنزائلک بنزلک کاربن پر ٹیک کرے گا اور یہاں سے کلورائیڈ کو ریموو کروا دے گا ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بن جائے گی ٹیک ہے جی آگے ہم اس کو ویسے اس رییکشن کو استعمال کرتے ہیں انترسین بنانے کے لئے آگے ہم ریڈکشن کروا دیتے ہیں بلکہ ڈی ہائیڈروجینیشن کرواتے ہیں اس میں سے ہائیڈروجین ریموو کرواتے ہیں تو ہمیں انترسین مل جاتا ہے ٹیک ہے جی اچھا جی نیکسٹ پائرین کی فریڈل کرافٹ الکائلیشن بھی کروائی جاتی ہے تو اس میں ہم ٹرشی بیوٹائل یا کلورائیڈ استعمال کروائیں تو ٹرشی بیوٹائل کلورائیڈ استعمال کروائیں تو ٹرشی بیوٹائل ایس سچ سبسیچوٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ریرینج بڑھنی ہوتی کہ ٹرشی بیوٹائل کلورائیڈ میں سے جب کلورائیڈ نکلے گا تو ٹرشی بیوٹائل کاربو کیٹائن بنے گا وہ already stable ہوتا ہے next freedercraft asylation کی طرح آتے ہیں freedercraft asylation میں asyl group کو substitute کروانا ہوتا ہے freedercraft asylation کی limitations بھی نہیں ہیں جس طرح کے freedercraft alkylation کی ہوتی تھی اس میں asyl group ہی benzine کے اوپر آکے attach ہوتا ہے اور وہ side attach ہوتی ہے جس کے اوپر carbon double bond oxygen ہے جس کے ساتھ halogen لگا ہوتا ہے تو halogen نے remove ہونا ہوتا ہے pi bond نے یہاں پہ attack کر کے یہاں سے halogen کو leave کروا دینا ہوتا ہے catalyst وہ استعمال ہوگا freedercraft asylation intermolecular بھی ہوتی ہے اور intramolecular بھی ہوتی ہے دیکھیں یہ intramolecular کی example ہے یہاں بھی یہ pi bond جو ہے benzine کا attack کرے گا یہاں کاربونیل کاربن پہ اور pi bond shift ہو جائے گا oxygen پہ negative charge دوبارہ اپنی جگہ پہ آئے گا اور یہاں سے halogen leaving group کے طور پہ leave کر جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ اس کا mechanism ہے آپ کے سامنے step number one میں وہی کاربو گیٹائن acylion mine produce ہوتا ہے step number two میں وہی ہمارے پاس sigma complex بنے گا اور step number three میں aromatic character دوبارہ region rate ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی next اس کی limitation freedercraft asylation کی جو limitation ہے وہ freedercraft asylation سے ختم کی جاتی ہیں وہ کیسے ختم کی جاتی ہیں اگر ہم نے کوئی الکائل group لانا ہے تو پھر ہم کیا کر لیں گے جو کاربونیل group ہے اس کی clemens reduction کروا لیتے ہیں یا wolf kishner reduction کروا لیتے ہیں تو یہ CH2 میں convert ہوتا ہے کاربونیل تو اس طرح آپ الکائل group میں بھی change کر سکتے ہیں اسائل group کو اچھا جی یہ ہمارے پاس freedercraft asylation بھی ہے freedercraft asylation بھی ہے یعنی ایک ہی agent ہے جس پہ freedercraft asylation بھی ہوگی اور freedercraft asylation بھی ہوگی اب اس میں asyl group بھی ہے اور دوسری طرف الکائل ہیلائیڈ بھی ہے اگر aluminium kloride استعمال کروائیں گے تو ایک دفعہ freedercraft asylation ہوگی اور دوسری طرف جب asylation ہو جائے گی تو پھر دوسری دفعہ اس پہ aromatic system اس کاربون پرٹیک کرے گا ہیلوجن کو remove کروا دے گا اور یہاں پہ cyclization process ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے ایسے ریجنٹ بھی ہوتے ہیں جس ریجنٹ پہ ایک ہی وقت میں freedercraft asylation بھی ہوتی ہے اور اسی کے اندر freedercraft asylation بھی ہو رہی ہوتی ہے جی ہم نے aromatic aromatic system میں benzine کے حوالے سے تو یہ بات discuss کر لی اب ہم neftaline کی طرف دیکھیں neftaline میں freedercraft asylation کہاں بھی ہوگی one position پہ اور لیکن freedercraft asylation جو ہے وہ preferably two position پہ ہوتی ہے یہ اس میں تھوڑا سا changes ہیں alkylation preferably one position پہ ہوتی ہے اور neftaline میں freedercraft asylation preferably beta position پہ یا two position پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو یاد رکھے گا اس بات کو اس کے حوالے سے question بھی آ سکتا ہے اور question بھی پوچھی جا سکتی ہیں اچھا جی next جو ہے وہ تھوڑے سے assylating agent جو ہیں وہ nature wise change بھی ہو سکتے ہیں ضروری تو نہیں اسیلہیلائیڈ ہی آپ کو میشہ دیے جائیں assylating enhydride بھی استعمال ہوتے ہیں تو benzine کا pi bond جو ہے وہ acid enhydride کے carbonyl carbon protect کرے گا اور یہ pi bond جو ہے یہ sigma bond جو ہے وہ سارے کا سارا shift ہو جائے گا creative charge اور یہ change ہو جائے گا water سے carbonylac acid لے کر یا تھوڑا سا ہم acid استعمال کر لیں گے تو carbonylac acid کے اندر change ہو جائے گا تو friedel craft assylation کے اندر ضروری نہیں کہ assylation ہوتے ہیں نیچے بھی وہی example ہے انhydride کی ہی کہ ہم انhydride استعمال کرتے ہوئے بھی friedel craft assylation carry out کروا سکتے ہیں اچھا جی anthracene کے اندر بھی ایسا ہی ہے anthracene میں friedel craft assylation ہم نے پہلے پڑی ہے anthracene کے اندر friedel craft alkylation کروائیں assylation کروائیں preferably کہاں پہ ہوگی 9 یا 10 position پہ اچھا جی ایسا بھی اگر ہمارے پاس assylating agent آ جائے جس میں ہمارے پاس دو carbonyl group ہیں اور اس کے ساتھ halogenز مجود ہیں تو دونوں پہ ہی friedel craft assylation ہوگی یعنی اس carbonyl carbon پہ بھی assylation ہوگی اور یہاں بھی friedel craft assylation ہوگی ایک دفعہ 9 position جو زیادہ active ہے پہلے friedel craft assylation ہوگی اس 9 position پہ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ والی 1 position ہے وہ attack کر لے گی اس کے ساتھ والے carbonyl carbon پہ اس طرح یہ cyclic moiety generate ہو جاتی ہے اچھا جی یہ تو ہماری بات ہوگی aromatic electrophilic substitution reactions کے حوالے سے اب next ہمارا topic ہے orientation and in the reactivity of substituted aromatic system کہ benzine کے اوپر ایک already کوئی substitute لگا ہو اور ہم اس کے اوپر دوسرا substitute لانا چاہتے ہیں when electrophilic substitution reaction is performed on mono substituted benzine new group may be directed primarily to the artho meta and para position یہ benzine کے حوالے سے بات بتا رہے ہیں ویسے کہ جب پہلے کوئی substitute لگا ہو تو second آنے والا substitute یا تو artho پہ جائے گا یا meta پہ جائے گا یا para یہ depend کرتا ہے جو already substitute مجود ہے وہ کیسا ہے already substitute مجود ہے وہ activating بھی ہو سکتا ہے deactivating بھی ہو سکتا ہے جو activating group ہوتے ہیں mostly arthur para director ہوتے ہیں اور deactivating ہوتے ہیں وہ meta directing ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی بات یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بات فار example nitration of nitro benzene nitration of nitro benzene کروائیں تو 93% meta dinitro benzene بنتی ہے تو meta dinitro benzene 93% بننا یہ show کرتا ہے کہ nitro benzene میں جو nitro group ہے یہ deactivating group ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب اس کو ہم diagram show کر لیتے ہیں کہ ایک group activating group ہے اگر آنے والا second electrophile آئے گا وہ آرث position پہ آئے گا یا پیرا position پہ آئے گا لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ آرث اور پیرا الگ لگ بنے ایک ہی compound آرث بھی بن سکتی ہے اور پیرا بھی بن سکتی ہے دو آرث position ہے ایک یہ والی آرث اور یہ والی پیرا ہے کنیشن اگر کنٹرول کی جائیں تو پھر آرث والی لگ بنے گی اور پیرا والی لگ بنے گی تو ایک ہی مالیکی پہ آرث اور پیرا position کور ہو جاتی ہیں اچھ یہ تو ایکٹی ویٹنگ گروپ کے حوالے سے ہو گیا اگر ڈی ایکٹی ویٹنگ گروپ ہو تو پھر آنے والی الیکٹرو فائل جو ہے پریفرابلی میٹا پہ جا سکتا ہے پریفرابلی میٹا پہ جائے گا لیکن 100% میٹا پہ نہیں جاتا آرث اور پیرا کی گنجائش باقی ہوتی ہے اچھ اگر بات کر لیتے ہیں کون سے گروپ ایسے ہیں جو ایکٹی ویٹنگ ہیں تو ایسے گروپ جن کے پاس کہتے ہیں جی انشیر پیرا فلیکٹران ہو یا نیگٹی چارج ہو وہ ایکٹی ویٹنگ ہوتے ہیں ایکٹی ویٹر بھی کہتے ہیں ان کو آرث پیرا دو الکائل گروپ ہو یا ایک الکائل گروپ ہو یا صرف NH2 ہو یا OH یا OR ہو اس طرح یہ سارے جو ہیں اور جو مائلڈ ایکٹی ویٹنگ گروپ ہیں اگر نائیٹرون کے ساتھ کاربونیل گروپ لگا دیں تو NH گروپ کی جو ایکٹیویشن ہے وہ سلو کی جاتی ہے کیونکہ کاربونیل جو ہے سمیلرلی اوکسیجن کے ساتھ کاربونیل گروپ لگا دیں ایسٹر گروپ ہے جیسے اچھا جی اسی طرح ایسے اچھا یہ بھی مائلڈ ایکٹیویٹنگ گروپ ہے اسی طرح فور ہیلوجن یا فلورین کلورین برومین یہ بھی ایکٹیویٹنگ ہے لیکن یہ ارثو پیرا ڈریکٹر ضرور ہے لیکن ایکٹیویٹنگ نہیں ہے دی ایکٹیویٹنگ ہے پہلے گروپ سے چینج ہے اچھا نیکسٹ ہے انشیرڈ پیر نہ ہو جن کے پاس یا تو پوزیٹیو چارج ہو یا کاربونیل گروپ ہو یا کوئی اور سٹرانگ الیکٹران گروپ لگے ہوئے ہو کسی نائٹروجن ہے نائٹروجن زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے کاربن سے تو اگر یہ کاربن بنزین کے ساتھ ہے پورے کا پورا سائیانیڈ گروپ کا کام کرے گا اسی طرح نر 3 positive ن O2 C F3 یہ سٹرانگ ڈی ایکٹیویٹنگ گروپ ہے سائیانیڈ سلفون گروپ الڈی ہائٹ گروپ کٹون گروپ کارب آکس لیکن یہ مائلڈ ڈی ایکٹیویٹنگ گروپ ہے اس طرح ایسٹر ہو گیا مائلڈ ہو گیا CL3 ہو گیا اور NH3 positive یہ بھی ایکٹیویٹنگ ہے لیکن یہ مائلڈ سے کام میں آتے ہیں تیسری کٹیگری الکائل گروپ کی یا الکائل گروپ یا آرائل گروپ ان کے پاس لون پیر بھی نہیں ہوتا نیگٹیو چارج بھی نہیں ہوتا لیکن یہ پھر بھی آرث و پیرا ڈریکٹر ہوتے ہیں due to hyper conjugation جو پہلے ایکٹیویٹنگ گروپ ہیں ان کے اندر جو میکنزم ہوتا ہے یہ ریزوننس ایفیکٹ ہوتا ہے اور جو ڈی ایکٹیویٹنگ ہوتے ہیں یہ ان کے پاس جو میکنزم ہوتا ہے ان کے پاس ریزوننس ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اور مائنس آئی انڈیکٹیو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے جو الکائل اور آرائی گروپ ہیں ان کے اندر الکائل گروپ میں خاص کر ہائپر conjugation والا میکنزم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ کے طور پہ کام کرتے ہیں ہم نے الگ الگ کٹیگریز بھی بنائی ہوئی ہیں strong activating گروپ کون سے ہیں پھر weakly deactivating کون سے ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین جو ہیں یہ آرثو پیر ایوڈریکٹنگ ضرور ہیں لیکن یہ ویک deactivating گروپ کام کام کرتے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے یاد رکھے گا جو activating ہے آرثو پیر director بھی ہیں لیکن halogen واحد کلاس ہے جو آرثو پیر director تو ہے لیکن weak deactivating بھی ہے ٹھیک ہے جی سمجھ میں آگی بات جی اب next question ہے کہ why electron donating groups are آرثو and para directing but electron with drawing group is meta directing groups آپ کو اگر اس example کو سمجھ نہ ہے تو ہم اس کو دو انداز میں دیکھیں گے suppose کریں جو z group لگا ہوا ہے تینوں examples کے اندر اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ electron donating group ہے یہ z electron donating اور y کو سپوز کر لیں یہ آنے والا second electrophile ہے ایک دفعہ ہم electrophile کو y position پہ لے کے ہیں ایک دفعہ y کو meta پہ لے کے ہیں لیکن z کو اپنے electron donating group سمجھ جب y آرثو پہ آئے گا تو تین resonating structure بنے گی جب meta پہ آئے گا تب بھی تین resonating structure بن رہی ہیں اور جب para پہ گا تب تین resonating structure بن رہی ہیں آرثو میں a والی structure دیکھیں یہاں پہ a والی جس کے اوپر positive charge اس carbon پہ ہے جس carbon پہ electron donating group لگا ہوا ہے اور para position پہ یہ والی structure جس کے نیچے b لکھا ہوا یہ ایسی structure جس میں positive charge اس carbon پہ جس پہ electron donating group لگا ہوا ہے لیکن meta position پہ positive charge اس carbon پہ جہا ہی نہیں رہا جہاں پہ electron donating group لگا ہوا ہے تو a اور یہاں پہ b والی structure جو ہے most stable contributing structure کیوں ہے کیونکہ positive charge کو electron donating group stabilize کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ resonating structure اور para pay attack کی وجہ سے یہ most stable resonating structure ہے meta میں کوئی ایسی resonating structure نہیں بن رہی تو اسی وجہ سے اگر electron donating group لگا ہو z کی جگہ پہ تو آنے والا electrophile preferably ortho position پہ آئے گا یا پھر para position پہ آئے گا concept clear جی امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اچھا ایک طرف تو آپ نے یہ دیکھ لیا اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ z جو electron with drawing group ہے جب electron with drawing group ہے اسی طرح ہی آپ نے y position پہ attack کروانا ہے y position پہ attack کروانے کے بعد ویسے ہی تین resonating structure بنے گی لیکن اگر z electron with drawing group ہے اور positive charge بھی کاربن پہ آرہا ہے جس کاربن پہ electron with آرہا ہے تو electron with drawing group کی وجہ سے positive charge اور زیادہ unstabilize ہو جائے گا تو یہ least contributing structure بنے گی electron donating کی وجہ سے جہاں پہ یہ A والی اور B والے most stable contributing structure بنے رہی تھیں وہ پہ electron with drawing group کی وجہ سے یہ least stable contributing structure بنے گی تو آرث وں میں بھی least contributing structure بنے گی اور para میں بھی least contributing structure بنے گی تو پھر preferably attack پھر اس سے بچنے کے لیے Y position meta پہ ہی ہوگی کیونکہ meta position پہ attack کی وجہ سے positive charge جس کاربن پہ جا ہی نہیں رہا جس کاربن پہ electron with drawing group لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو ہماری آج کی بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی ہم next lecture میں کچھ examples discuss کریں گے mono substituted benzine کے حوالے سے دائی substituted aromatic system اور benzine کے حوالے سے کچھ example discuss کریں گے کس طرح وہاں پہ substitution ہوتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان